What is your opinion about family planning? Family planning جو ہے وہ اپنے فلسفے کے اعتبار سے تو خالص غیر اسلامی شئے ہیں اس لیے کہ اسلام تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں بھی رزق دینے والا ہے تمہاری اولاد کو بھی دے گا اور یہ ہم جانتے ہیں علمی طور پر کہ رزق کے بہت سے خزانے ایسے ہیں جو پہلے دنیا کو معلوم نہیں تھے کس قدر رزق اللہ نے سمندر میں رکھا ہوا ہے سی فوڈ کس کو معلوم تھا آج معلوم ہوا کہ سب سے بڑا جو ہے سورس جو ہے انسان کے لیے بہترین غزا کا وہ تو سمندر کے اندر ہے تو اس حوالے سے یہ ہمیں نہیں معلوم ہوا اور کس کس شکل میں اللہ تعالیٰ در رزق کے خزانے رکھے ہوئے کو کھول دے گا لہٰذا ایک تحریک کی حیثیت سے فلسفے کی حیثیت سے غیر اسلامی ہے البتہ قانونی اعتبار سے یہ ہے کہ منع حمل کی تدبیر کہ حمل ہونے نہ پائے اس کی تدبیر اگر کوشش کرتا ہے اگر اس کی بیوی نکاح میں ہے اس کی منکوہ بیوی ہے تو اس کی اجازت سے اس کے بغیر نہیں کر سکتا جب دونوں کی رائے ہو جائے کہ اچھا یہ ہے کہ حمل نہ ہو کوئی سبب مانے ہے صحت کا معاملہ ہے کوئی اور ہے کوئی چیز بھی ہو لیکن کسی وجہ سے وہ دونوں جو ہے اس پر مطمئند ہوں کہ ہمیں اولاد نہیں چاہیے اور تو پھر وہ منع حمل کی تدبیر اختیار کر سکتے اگرچہ کراہت کے ساتھ حضور سے جب اس کی اجازت مانی گئی تو آپ نے دو مرتبہ فرمایا کیوں کرتے ہو جس کو پیدا ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا لیکن یہ کہ جب صحابہ نے اسرار کیا تو آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے کرو تو جب چونکہ آپ نے اجازت دے دی ہے اس وقت اس کی ایک ہی شکل تھی اسے عزل کہتے ہیں کہ مجامعت کے بعد انزال سے پہلے جو ہے شوہر علیدہ ہو جائے بیوی سے تو اس طریقے سے حمل نہیں ہوگا اب جو ہے اس کے لیے کنڈومز وغیرہ جو ہیں وہ جو آپ دی جاد ہوگئے تو وہ بھی جائز کے درجے میں ہوگی لیکن کوئی جسم کے حصے میں مستقل جو ہے تبدیلی کر دینا مرد کا یا عورت کا کہ وہ اب بچہ پیدا کرنے کے قابل یہ جائز نہیں ہے اسی طریقے سے اسقاط جو ہے بارشن وہ جائز نہیں ہے یہ دونوں چیزیں تو حرام مطلق ہیں البتہ کنٹرسپٹیو میٹرز اختیار کیے جائیں تو وہ کراہت کے جردے میں ان کی اجازت ہے وہ حرام نہیں ہے